ہماری خاص خبر یہ ہے یہ نیشنل پالیسی ہے ہاکرز کے بارے میں اس کے پورے اسی کے تحت میں بولنے جا رہا ہوں کہ کیا ہے نیشنل پالیسی ہاکرز کو کسی بھی حالت میں آپ کو ان کو گرانا نہیں ہے عزت دینا دیکھیں ورڈ یوز کیا ہے ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ ہندوستان میں پورٹی بہت ہائی ہے اور ہاکرز بڑھیں گے پہلی بات ابھی پچھلے دس دنوں کا ریپورٹ یہ ہے کہ کورونا کے بعد ہندوستان کی پورٹی ڈبل ہو گئی ہے اس لیے مان کے چلیے کہ ہاکرز بھی ڈبل سے زیادہ ہو جائیں گے اس بات کو بلکل سمجھ لیجئے اور ایسی حالت میں جب ہاکرز کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے روڈ سے روڈ کے بارے میں اس میں لکھا گیا ہے کونسٹیچوشن میں نائنٹین اے کے تحت نائنٹین اے کونسٹیچوشن کو یہ سمجھتا ہے کہ روڈ صرف چلنے کے لیے ہے اور لوگوں کے آنے جانے کے لیے ہے تو ان کی غلط سمجھ ہے بلکہ وہ ہاکرز کے لیے بھی ہے ہاکرز کے لیے بھی ہے اور ہاکرز کو ہٹا کر کے آگے کہا جا رہا ہے ہاکرز کو ہٹا کر کے وہاں پر گاڑیوں کا لگانا منشن ہے گاڑیوں کا لگانا یہ غلط ہے یہ سب غلط ہے نیشنل پولیسی کے تحت اور ہاکرز کو کہاں جگہ دینا ہے اس کا ایک بنایا ہے کرائٹیڑیا تقریباً سمجھ لیجئے آج کے ڈیٹ میں ہر ہمارا وارڈ اس کے لیے انٹائٹیلڈ ہے کہ وہاں پر ایک ہاکرز زون ہر وارڈ میں ہونا چاہیے تھا چوتھی بات وہ کہی گئی ہے کہ ہاکرز جو ہیں ان کو ایسے جگہ پر دو جو ازلی پبلک کے لیے ایکسس ہو اور ان کے گوڈز کا زیادہ سے زیادہ بکڑی ہو سکے نہ کہ آپ متل گراؤنڈ میں دیں گے ایک جگہ بلکل الگ کل وہ نیشنل پولیسی کے اگنسٹ ہے جو دیں گے وہاں پر بھی چار چیزوں کا آپ کو دیکھنا ہے دھیان وہاں پر جو ویسٹ ہے ان کا پروڈکٹ ہارڈ ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کے ڈمپنگ کے لیے کوئی جگہ ہے کہ نہیں ان کے لیے ٹوائلٹ ہے کہ نہیں ان کے لیے پانی پینے کی جگہ ہے نہیں پروڈکٹ سٹی وہاں پر پروائیڈ ہے کہ نہیں ہے یہ ذمہ داری بھی جہاں پر زون بنائی ہے وہاں پر ٹوائلٹ اب دیکھنا پڑے گا مختل گراؤنڈ کے پاس وہاں پر پبلک ٹوائلٹ دیا گیا کہ نہیں نہیں ہے وہاں پر پینے کا پانی کا کوئی بندوبست صحیح کیا گیا کہ نہیں کیا گیا سب نیشنل پولیسی کے خلاف آپ باؤنڈری کر کر کے یا لوہے کا ریلنگ دے کر کے اس کے آپ ایلوٹ کیا جا سکتا ہے اس میں کہا گیا ہاکرز کو پریشان کر کر کے اور پیسہ وصولی کرنا یہ سب کرائیم ہے اور اس پر کریمنل ایکٹ لگے گا جو لوگ لائن لگواتے ہیں جا کے پیسہ وصولی کرتے ہیں کہا گیا ہے کہ ہاکرز کے لیے اگر پولیس کے ایمینڈمنٹ ایکٹ میں کرنے کی ضرور ہے نرم کرنا ہے ہاکرز پہ سکت نہیں بننا ہے پولیس ایکٹ میں ایمینڈمنٹ کر کر کے ہاکرز کے فیور میں ان کو نرم بننا ہے اور اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنی ہے لیکن اس طرح سے کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت بڑا کوئی یہ ہو جائے لیکن ہاکرز کی بھی کچھ ذمہ دالیا دیں 100% کریمنل ایکٹ ہے اس کے حساب سے لکھا ہوا ہے کہ نہ ان کا disrespect نہ کر سکتے ہیں نہ ان کے سامان کو پھیک سکتے ہیں نہ برباد کر سکتے ہیں اگر کیا آپ نے تو کمپنسیشن کا ورڈ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کمپنسیشن دینا پڑے گا لکھا ہوا ہے loss of assets should be avoided and if possible کمپنسیٹیڈ کا ورڈ نیشنل پولیسی میں لکھا اگر آپ کے ذریعے کچھ ہوا اور میکزیمم فائن بھی لکھا 200 روپیہ کوئی بہت بڑا crime بھی کر دیا انہوں نے تو میکزیمم فائن صرف 200 روپیہ سے زیادے کیونکہ ان کی آمدنی نہیں ہی ہزار ہزار روپیہ ان کو وہاں جا کے چھن لیتے ہو ان کو جا کے لگا دیتے ہو بہت اتنے criminal act ہو رہے ہیں کہ корпorator اور ان کے ملے ہوئے فانٹوس یہاں پر دادا گری کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنا ضروری عوام کا بھی ہے اور عام آدم بھی party پرائیوریٹی پہ ہو میسپلٹی کا کام ہے کہ hawkers کا policy کے تحت ہے اس پر لکھا ہوا کہ آپ کو کوئی ستا رہا ہے پیسہ لے رہا ہے تو میسپلٹی کے طرف سے party کون ذمہ دار ہوتی ہے ہیر پلائن کھول لے کے لیے میسپلٹی جو ہے آکے بیٹھ کے میٹنگ ہم لوگ ہر وقت ٹائم لے لے جب چاہے آ جائے ہم ان کے ساتھ میٹنگ کر سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ policy لے کر چل سکتے ہیں کمیشنر کے پاس چل چلیے ہمارے سنگٹھن کو بہت پہلے ایک بار hawkers لوگ آئے تھے کچھ ہی لوگ آج نہیں ہو گئے کئی سال ہو گئے ہم ہی لوگ جاتے ہیں لوگ سے پوچھتے ہیں کبھی پوچھتے ہیں کیا پروبلم ہے ان کی policy ہے جو present ncp یہاں پہ ہے anti poor policy ہے اور pro rich policy ہے جتنے بھی یعنی کہ یہاں پر جو builders group ہے ان کو دیکھیں کتنے اچھے سے یہ entertain کرتے ہیں اور ان کے لئے کتنا اچھا سے کام کرتے ہیں گیارہ سال ہوگا ہمارے مندری جی کو اس کے اوپر گیارہ سال میں یہ ہاکرز کے لئے اگر سوچے ہوتے تو شاید ایک مہینے میں solution نکال دیئے ہوتے ایک مہینے میں solution ہم تو کہتے ہیں ہماری party بن کے آ جائے نا ہم ایک مہینے میں یہاں سے لے کے وہاں تک سب صدار دیں گے اور سارے corruption مند کر دیں گے سارے لوگوں کی جو بھائیہ گری ہے اور پیسہ وصولی پھر دیکھیں غریب کتنے تیزی سے اٹھتا ہے اور غریب اٹھے گا تو ایکنومی آپ کی بوم ہوگی اور انڈیا جو ہے آگے جائے گا یاد رکھئے گا ایکنومی صرف غریبوں کے اپلیفمنٹ سے ہی ہوگا امیروں کے خزانے میں آنے سے پیسے نہیں ہوتے ایکنومی اصل جو بدلاؤ تو آ رہا ہے لیکن یہ نیگیٹیو بدلاؤ آ رہا ہے آپ کی پورٹی بڑھ گئی مسلمانوں کی ہم کہہ دیں کہ صرف کورونا ہوگئی وہ ان کو اس چشمہ سے نہیں دکھے گا اگر گرین چشمہ لگائیں گے دیوار کا مجھے نظر آ رہا ہے اگر ہم گرین لگا لیں گے تو یہ بھی گرین دکھے گا لیکن سچ میں گرین نہیں ہوگا ہم بلو لگا لیں گے لگا لگا لیں لیکن سچ نہیں نہیں ہوگی ان کے پاس جو اینک لگا ہوا ہے نا وہ اینک اتروانے کی ضرورت آگئی ہے وہ اینک پبلک اترواتی ہے ہم نہیں اتروائیں گے ہاں ہاں ٹرائفک تو فری ہو گیا ہے لیکن کتنے بچے ایک ایک انسان کا ایک ایک معلوم ہے کتنا اس کا کلکولیشن نہیں معلوم ہے کہ ایک گھر جب ٹوٹ تا ہے اس سے ایک خوکر چلاتا ہے ہو سکتا یہاں بھی گھر چلاتا ہے گاؤ میں بھی 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 بھے رہی ہیں بچے بڑھتی بڑھتی ہے بچے نہیں پڑھ رہے بچے کا ایک سال ہو سکتا ہے بچہ پڑھ پولیسی رہی نہیں انٹی پور پولیسی یہاں ان سی پی کی رہی ہے اور ان پور کو چاہیے ایک بار عام آدمی کو لاکے موقع دے پھر دیکھے کہ عام آدمی جیسے وہاں ڈلی میں توڑ پور نہیں کرتے ہیں سب خالی پرو پور خالی غریبوں کے پیسے سے چھل کے آتے ہیں دس دس روپیہ ان سے بھیک مانگ کر دیتے ہیں بیچارے خوشی سے ان کے لیے کام کرتے ہیں ہمارا کسی بھی کورپوریٹ سیکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ کام کرتے کون پانچ لاک لوگ مر رہے ہیں ذرا پتہ نہیں ہسٹری انجین کرنے کے پاس ہسٹری میں پی ایس ڈی کی ہے پلاننگ میں پی ایس ڈی ہوں میں خاص پلاننگ کا آدمی ہوں لیکن پلاننگ کئی سیکٹر میں کام کر چکا ہوں مجھے مالوں میں کسے پانچ لاک لوگ ریس پر ہیں کتنے لوگ گھر میں بچے سکول میں رہتے ہیں کتنے لوگ کام کرنے جاتے ہیں آج کورونا کال میں سب کی جب چلی گئی کون سے لوگ ہیں ریس پر سیکٹر ہیں ارے ان کو کچھ آتا ہی جاتا نہیں ہے وہ کسی کو پیسہ دے دیا لکھوا لیا وہ سیٹنگ کر لیا پیش ڈگری لے لی ہم لوگ ویسے نہیں کیا میں انٹرنیشنل انسٹیوٹ سے کیا ہوں ہندوستان کا چوتھا مسلم آج بھی ہوں آج بھی ہندوستان کا چوتھا ہوں آزادی سے لے آج تک کا ٹھیک ہے پلاننگ میں کیا ہوں آئی آئی ٹی پوائی سے کیا ہوں آئی پیس سے مل کر کے کیا ہوں اور جا کے تھیسس دیکھ لو پلاننگ ہی ہماری پوائی